بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو آور چینل کیا سیکھا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پیغامرسائی کی اپلیکیشن وارس ایپ کی جانب سے دنیا بر کے سارفین کے لیے نئی پرائیویسی پالیسی مطالف کروائی گئی ہے جس کے بعد وارس ایپ یوزرز نے اس کے متبادر کے طور پر فری میسیجنگ ویڈیو کالنگ اور وائس کالنگ کے لیے دیگر ایپس کی طرف روح کرنا شروع کر دیا ہے پیغامرسانی ویڈیو اور وائس کالنگ کی دیگر ایپس میں ٹیلی گرام اور سیگنل سے ریفرست ہیں جو کہ ان دنوں تیزی سے مطبول ہو رہی ہیں اور کئی لوگ انہیں وارس ایپ کے متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں وارس ایپ کی نئی پالیسی کے حالہ سوشل میڈیا سائٹس پر سارفین اپنے گمہ غصہ اور تشویز کا اظہار کر رہے ہیں اور وارس ایپ کی ممارک کمپنی فیس بک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وارس ایپ پر مزاہیہ میمز بھی بنائی جا رہی ہیں یسے میں پری میسنگ اپلیکیشن ٹیلی گرام نے بھی ٹویٹر پر ایک تنزیہ پوسٹ کی ہے پوسٹ میں گانا کے معروف تابوت بردار افراد کو دکھایا گیا ہے جو کرکس کرتے ہوئے وارس ایپ کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور تابوت کے سامنے وارس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کا پیغام دکھایا گیا ہے ناظرین جو نئی پرائیویسی پالیسی وارس ایپ کی طرف سے مطارف کرائے گی ہے میرے نزدیک یہ انتہائی غلط پالیسی ہے اور اس سے وارس ایپ کی بزنس کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اور ناظرین آپ سے جاتے جاتے ہیں گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی انفارمیٹی ویڈیوز لاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ